مالے گاؤں گیارہ اگشت دو ہزار باویس گجشتہ کل دوپہ دو سے تین بجے کے درمیان دیانہ شوار فرسی پل سے دو نجوان گر کر پانی میں لاپتہ ہو گئے جن کی تلاش کیلئے شکل تیراک فیر بریگرڈ املا اور کلہ تیراک گروپ نے انتق محنت کی ملی تفصیلات کے مطابق کافی رات تک سرچ آپریسن جاری رہا مگر لاش نہیں ملی اسی طرح دوسرے دن بھی فجرباد سے ہی سرچ آپریسن جاری ہوا دوپہ دو بجے کاکانی پل کے پاس ایک لاش پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دی شکل تیراک کو اس بات کی اطلاع ملتے ہی انہیں نے لاش کو پانی سے باہر نکال کر سوئی لسفتل روانہ کیا اسی طرح کلہ تیراک گروپ و فیر بریگرڈ املا دوسری لاش کی تلاش میں مصروف ہو گیا تقریباً چار بجے دوسری لاش بکن شاہ درگاہ کے پاس اسلام آباد کے ساکن محمد فاروق نامی شخص کو پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دی فاروق کے مطابق انہوں نے اپنے دوست رمضان نامی شخص کو فون لگایا جس پر رمضان اپنے بھائی اور دوستوں کے احمراء فوراں وہاں پہنچے جس کے بعد کیا ہوا سنیں انہی کی زبانی اور دیکھئے کس طرح انہوں نے لاش کو پانی سے باہر نکالا منا نام محمد فاروق اکبال امات موام اچھی مار رہا تھا تو میں امی کو لاش دیکھی تو میں اڑھایا پھون لگایا رمضان بھائی کو رمضان بھائی نے سب بھائی کو لے گئے ملیار ایسا ہے کہ مسئلہ ایسا ہے تو یہ آگے لوگ نے لاش نکالی رمضان بھائی نے یہ بھائی کو بھی لاش نکالی لیے دیم لگی منا نام محمد رمضان محمد سلیم فاروق بھائی کا فون آیا میرے کو تو میں میرے بھائی لوگ کو لے گا وہاں پہنچا فاروق بھائی کا فون آیا کہ یہاں سے ایک لاش دیکھ گئی ہے آپ لوگ دھوڑتے آجو میں کہلہ ہوں تم لوگ آ کر یہ لاش کو دیکھ لو ہم لوگ میرے بھائی لوگ کو لے گے دھوڑتے گئے ہمیں وہاں سے ہم لوگ لاش نکال کر باہر رکھ دیئے اور اس کے بعد پھر بھائی کو یہ سب موہ پہ لگی ہے اور میں کوئی ہاتھ پہ بھی لگی ہے ہم لوگ وہاں سے لاش کو باہر نکالیں باہر نکالنے کے بعد تیراک گروپ والے آئے اور لاش کو وہاں سے لے کر چلے گئے فائدان احمد رمضان بھائی نے پون کرے یار یہاں پہ باوڈی دیکھی ہے بھولے تو ساتھ میں بھولے آجو لکھا لیتے پھر ایک گھنٹے تلک ہم لوگ باوڈی رکھے وہاں پھر میں نے کلہ تیراک گروپ کا مقبول احمد کو پون لگایا کہ یہاں آجو باوڈی مل گئی ہے میں مجھا ہی رکھتر محمد آبیت میں وہاں پر پہنچا تو لاش کوئے کے دم پاس میں تھی اور اُلٹی پڑی تھی تو میں پھتر پہ سے کھوٹ کر پھڑ سے لاش کو بھگڑا نہیں تو وہ ایک جوگ میں کوئے کے اندر جاتی تھی اور نکالنے میں بہت تکلیب ہو رہی تھی وہاں سب پھتر اتر بہت تھا اور پھتر کو اوپر سے جب لاش نکال رہے تھے تو میرا دوست گیر گیا وہاں پہ تو اس کو سب گھاؤ لگ گیا چہرے کو پھر بہت موسیقا